منیس دائل میں ایک شخص تھا اس کی اتنی زیادہ بری عادتیں تھی اتنے گناہ تھے کہ جب وہ مرا تو لوگوں نے اس سے نفرت کا اظہار اس طرح کیا کہ اس کو گندگی کے دھیر پر پھینک دیا اٹھانا بھی گوارہ نہیں کیا کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جائیے فلان جگہ گندگی کے دھیر پر ہمارا ایک بندہ ہے ہمارا ایک بندہ ہے اللہ اکبر اس کو اللہ کہے میرا ہے کیا خوش قسمت بندہ ہوگا تو ہمارا ایک بندہ ہے تو اس کو اٹھائیے جا کے اس کے کفن دفن کا احتمام کی سے آپ نے چند ساتھیوں کو ساتھ لیا قوم کے چند ساتھی تھے تو جب وہ گئے تو انہوں نے کہا یہ آپ کہتے ہیں اللہ کا بندہ ہے اس کے لئے اللہ نے آپ کو حکم فرمائے اس کا تو کوئی کام اچھا نہیں تھا ساری زندگی گناہگاری کی اس نے گزاری ہے کوئی کسی کے ساتھ نیکی سامنے اس کی نہیں ہے تو آپ اس کے لئے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم آیا ہے اس کو اٹھائیں کفن دفن کا احتمام کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے مجھے جو اللہ کا حکم ہے میں وہی کر رہا ہوں تو جب کفن دفن کا احتمام ہو گیا سارا کچھ کر لیا اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کیا مالک لوگ اس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں لیکن یا اللہ حالانکہ تیری مخلوق کو تو نے یہاں دنیا کے اندر گواہ بنایا ہے مگر مالک تو نے اس کو اپنا بندہ کہا مالک تو نے کہا یہ میرا بندہ ہے آپ اس کے لئے کفن دفن کا احتمام کیجئے یا اللہ اس کا تو کوئی نیک عمل لوگوں کے سامنے نہیں آیا لوگوں نے اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا گندگی کے ڈہر پہ پھینکا اللہ نے فرمایا اے پیار کنین اصل بات یہ نہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اصل بات یہ ہے جو میں مالک نے دیکھا اور وہ کیا ہے فرمایا ایک دن یہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا تلاوت کرتے کرتے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نام اس میں گنامی آ گیا اس نے محبوب کے ساتھ میرے محبوب کے نام کی زیادت کی اس کو بوسا دیا بس یہ عمل اس کا ایسا ہے کہ سارے گناہوں پہ پانی پھیر گیا